دلی کی ایک اور گھٹا نے آج لوہوں کو چوکا دیا ایک سرکاری سکول کے دو چھاتروں نے اپنے ہی تیچر کی کلاس روم میں چاکو مار کر حتیہ کر دی کیا پورا معاملہ دیکھئے دلی کے سرکاری سکول میں تیچر کا مرڈر کلاس روم میں دو چھاتروں نے چاکو سے مار ڈالا دیش کی راجدھانی دلی میں یہ سنسنی خیز گھٹنا ہوئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہتیا کرنے والے کوئی اور نہیں سکول میں باروی میں پڑھنے والے دو چھاتر ہیں یہ باردات نانگوئی کے ایک سرکاری سکول میں ہوئی ہے اور یہ سرکاری سکول کی وہی ککشہ ہے جہاں پر سو مار کو ادھیاپک اوم پرکاش بچوں کی پرکشہ لے رہے تھے ٹیچر کی گلتی بس اتنی تھی کہ کم ایٹینڈنس ہونے کی وجہ سے دونوں چھاتروں کو پرکشہ میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دی تھی پولس کے مطابق ایک چھاتر 18 سال 3 مہینے کا ہے جبکہ دوسرے چھاتر کے عمر 18 سال سے قریب 2 مہینے کم ہے گھٹنا سوموار شام کی پششمی دلی کے نانگلوئی کی ہے گورمنٹ بوئیز سینئر سیکنڈری سکول میں باروی کا ایکنومکس کا ایکزام ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا تھا ٹیچر مکیش کمار چھاتروں سے کاپی جمع کر چکے تھے اسی دوران ان پر دو چھاتروں نے حملہ کر دیا مکیش کمار کو گھوسوں اور مکوں سے مار دے کے بعد آروپیوں نے چاکو سے کئی وار کیے لہو لہان حالت میں مکیش کمار کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں دیر شام ان کی موت ہو گئی مکیش کمار پی جی ٹی تھے اور ہندی پڑھاتے تھے کلاس روم میں ٹیچر کی ہتیا سے ڈلڈی کے سرکاری سکول کے ٹیچر گسے میں ہے ٹیچرز نے انصاف نہ ملنے پر پرکشاؤں کے بہشکار کی دھنکی دی ہے ہتیا کے خلاف ڈلڈی کے قریب پندرہ سو ٹیچرز ہڑتال پر ہیں ناملوئی میں ٹیچروں نے ڈلڈی رہو تک ہائیوے پر جام لگا دیا ناملوئی کے سرکاری سکول میں مکیش کمار کی ہتیا صرف اس نے کر دی گئی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچے لگاتا سکول میں آئے اور اس ہتیا کی دیرود میں ڈلڈی کے شکشک سڑکوں پر ہے اس وقت سورجمل سیڈیم کے نیچے ہزاروں کی سنکھیا میں شکشک دھرنے پر بیٹھے ہیں مانگ یہی ہے کہ سکشا منتری خود یہاں پر آ کر انہیں سرکشا کا بھروسہ دیں کلاس روم میں سریاں مرڈرز دوسرے ٹیچر خوف میں ہیں ٹیچرز کا آروپ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی مارنے کی ایک دھمکی ملی تھی جس کو لے کر آروپی چھاتروں کے پریوار والوں سے میٹنگ بھی ہوئی تھی لیکن اُلٹے پریوار والوں نے ہی ٹیچروں پر چھاتروں کو پریشان کرنے کا آروپ لگا دی نیرچ گوڑ کے ساتھ پاون نارا زی میڈیا ڈل